موسیقی میرا نام ہے سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں میں آپ کو لے آیا ہوں جلندر اپنے ساتھ جہاں پہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے خاندان کے وہ لوگ میرے دادا دادی پھوپیاں پڑھنانا گھر کا ملازم اور اس کے بیوی اور پانچ بچے ان کے ساتھ کیا بنا تھا کہ وہ پاکستان نہ پہنچ سکے جب بٹھوارا ہوا اور یہاں اقبال سنگھ نے میرا پہلا دن تھا اقبال سنگھ کیا آپ کو ایک تصویر دکھا دوں یہ نوجوان آدمی ہیں اور دو بیٹے تھے اس کے کنول سنگھ اور پریت سنگھ یہ میرا خیال ہے چھوٹے والے کا نام پریت ہے یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوئے یہ آپ دیکھ لیجئے اقبال سنگھ خوششکل آدمی ہیں تو اقبال نے پہلے دن ہی مجھے کہا کہ جی میں سارا سنیوں یا ایک اپنے پرانے گاک کولوں بزرگ آدمی نے بڑے آدمی نے انہوں نے پوری گال دسیسی ڈاکٹر صاحب اور ہنال کی بنیا سی تے اور پھر کہنا کہہ دیا کہ نہیں مجھے یاد نہیں آرہا کس نے مجھے یہ بتایا تو پہلا دن تھا میں کہا کوئی گال نہیں آج میرا پہلا دن ہے میں پانچ دن ہو رہاں جلندر ہے چھوٹے تسی جدو یاد آوے میں نے ملا دیا ہنال بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال نے مجھ سے پہلی پوچھ لیا تھی کہ تسی انہوں نے ملنا چاہو گے تو خیر اب یاد نہیں آرہا تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں میرے کرنے کے اور بہت سارے کام ہیں میرے نانا کا گھر ہے اور امی سے میں ایک لے کے گیا تھا نقشہ سا بنا کے کہ دادا کا گھر تو ہمارا ریلوے روڈ کی طرف ہے اور جس طرف ان کی اقبال سنگھ کی اب دکان ہے ساتھ میں جو گلی جا رہی ہے یہ تصویر میں آپ کو دکھا دوں جو میں نے دوہزار آٹھ میں کھیچی اوپر اقبال سنگھ کی دکان کا پھٹا بھی بہت بڑا لگا ہوئے جس نے وہ ہماری جو بڑی خوبصورت کھڑکیاں تھی وہ چھپا دی ہیں تو اس گلی کے اندر انہوں نے کہا کہ تم چلے جانا اس وقت تو شاید گلی کا نام تھا یا نہیں تھا میری ماں نے مجھے کوئی نام نہیں بتایا لیکن دوہزار آٹھ میں اسے کرشنا گلی کہتے ہیں تو کرشنا گلی میں جانا اور پھر جہاں یہ ٹی جنکشن بنتا ہے ساتھ ہی تمہارے دادا کے گھر کے پیچھے وہاں سے الٹے ہاتھ ہو جانا پھر ایک ڈھکی آئے گی یعنی تھوڑی سی چڑھائی آئے گی اور وہاں سے سیدھے ہاتھ ہونا تو ایک جگہ ایک مکان ہے کوئی انیس یا بیس مرلے کے اوپر بنا ہوا ہے یہ واحد گھر ہے وہاں پہ اکیلا گھر ایسا ہے جس کے تین طرف سڑک ہے وہ تمہارے نانا کا گھر ہے تو خیر میں چلا گیا ادھر اور وہ واقعی وہ ڈھکی آئی تھوڑی سی چڑھائی اور پھر وہ ایک مکان بھی آ گیا اب وہ میں نے مکان ادھر سے جا کے دیکھا ایک طرف سے تو وہ انیس بیس مرلے کا مکان نہیں تھا وہ تو ایسے کوئی سات آٹھ مرلے کا مکان تھا پھر میں واپس آیا میں ادھر سے آکے میں نے دیکھا تو وہ واقعی ایک چھوٹا سا ہی مکان تھا میں نے کہا یہ غلط ہو گیا یہ گھر نہیں ہے تو میں واپس آیا جسے کہتے ہیں نا ری ٹریسٹ مای سٹیپس اور پھر میں دوبارہ سے گیا اوڈھکی سے میں سیدھے ہاتھ ہوا تو وہی مکان آتا ہے اور کوئی ہے نہیں وہاں پہ تو یہ تین بی بیاں یہ آپ ان کی تصویر دیکھ لیجئے یہ وہاں کھڑی گپ لگا رہی تھی جب میں پہلی بار آیا ہوں نا تب بھی وہیں کھڑی تھی تو مجھے دیکھ کے کہتی ہیں تسی پاکستان تو آئے یا نا تو میں کیا تانو کدھا پتا لگا کہن دی ان میں سے کہتی ہے کہ اجڑے پاکستان تو آن دے یا نا اپنے کرانو ادھاں ویہ دے جدہ تسی ویہ رہے ہو تو وہ پتہ نہیں میں نے پھر ان سے مزید کوئی بات چیت تو نہیں کی کہ وہ کہاں کی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں پاکستان جو اب ہے اس کے اندر لیکن وہ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات ہوئی تو میں نے خیر آکے میں نے کہا کہ یہی ایک مکان بنتا ہے میں دروازے پہ گھنٹی بجائی میں نے امی نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے پڑھ نانا کا نام اوپر لکھا ہے وہ ڈرافٹسمن تھے اور ان کا نام اوپر لکھا ہے لیکن وہاں کوئی تختی نہیں لگی ہوئی تھی تو میں نے خیر گھنٹی بجا دی ایک نوجوان اندر سے آیا تو میں کہا جی میں لہروں آئے ہیں اچھا جی جی آیا نو آؤ اندر وہ مجھے اندر لے گیا تو وہاں پہ دو بی بیاں تھیں ایک تو میرا خیال ہے اسی نوجوان کی تھی اس کا نام سنجیو مل ہوترا تھا اور پیار سے اسے کہتے تھے لولی تو لولی کی ایک بیوی تھی بچی سی بالکل ایسے میرا خیال چوبیس بچیس سال کی اور ایک ذرا بڑی عمر کی تھی وہ بعد میں پتا چلا کہ اس کے بڑے بھائی اپنے رام سروپ کی بیوی ہے اور ایک بڑی بی تھی جو کہ ان کی چاچی تھی تو پتا یہ چلا کہ یہ جو مل ہوترے تھے یہ پکی تھٹھی لہور کے تھے اپنے یہاں لہور کے اور ان کی چاچی نے مجھے بتایا کہ ان کی وہاں زمینیں شمینیں تھی راوی کے پار شرکپور والی سائیڈ پہ اور بقول چاچی کے کہ جو دوں تسی کوٹھے دیکھ لوں دے اسی تے تانو اگے راوی دے اسی تے اینہ دیاں جیڑی اینہ دے ملکیت سی وہی دیس دے سی پرے تو اور سچی بات ہے آج سے یعنی ستر سال پچھتر سال پہلے تو وہاں پکی تھٹھی کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہوگا اب تو خیر ہم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں یعنی پارٹیشن کے وقت ہم بیس ملین کے قریب ہماری بتیس ملین کے قریب ویس پاکستان کی عبادی تھی اللہ دی بڑا فضل و کرم ہے ساڑے ہوتے ہم تقریباً دو سو تیس ملین کے اوپر پہنچ گئے ہیں خیر سے اور آگے جو پروجیکشن ہے وہ یہی ہے کہ اور دو ہزار تیس کے اندر ہم لوگ دو سو پچاس ملین پہ ہوں گے تو خیر وہ وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کا گھر وہاں تھا اچھا اس دوران میں اپنے سنجیب نے اپنے بڑے بھائی رام سروپ کو فون کر دیا اور مجھے فون پکڑا دیا رام سروپ اتنا ایکسائٹڈ تھا اور تُس ہی جانا نہیں ہے تُس ہی جون تکر میں نہیں آندہ تُس ہی اتھی رہنا ہے وہ یعنی کہنے لگے کہ جی میں ادھر فروز پور آیا ہوں آپ کو میں نے ملے بغیر نہیں چھوڑنا تو میں کیا پائی جانا میں اتھیں یہاں پانچ دن اتھیں تو اسی شانتی رکھو کوئی چکر نہیں ہے اسی ملانگے تو لیکن وہ اس نے اپنے سنجیب کو پھر کہے اچھا سنجیب نو دیو لولی نو دیو فون میں نے لولی کو واپس کیا تو اسے کہتا ہے اے نا روٹی شوٹی کھو اے نا لو جان نہیں دینا میں جو ہوتے کرنا آما تو آنا اس نے شام کو تھا میں ادھر پسوڑی میں تھا اپنے دادا کا پتہ کرنے کے لیے تو خیر میں نے اسے کہا کہ نہیں آپ چنتہ نہ کریں میں دیش بھگت ہال میں ٹھہ رہا ہوں اور ہم ضرور ملیں گے تو خیر میں ان کے گھر کافی کدھ میں خیال ہے دو تین گھنٹے بیٹھا رہا اور بڑی باتچیت ہوئی باتچیت میں یہ پتہ چلا کہ یہ جو گھر تھا یہ ایکچلی بڑائی تھا پہلے جب ان کو ملا پارٹیشن کے بعد اور کسی ایک وقت انہوں نے اس کا پچھلا حصہ بیچ دیا تو اب ان کے پاس یہ کو ساتھ آٹھ مر لے اور باقی جو دس گیارہ مر لے وہ کسی اور کی ملکی حد بن گیا اور وہ چاچی تھی انہوں نے ایک اور بات بتائی کہنے لگی کہ ایک واری تیرا کو رشتہ دار آیا سی تو وہ تو مامو حق تھے جو انیس سو پچاسی میں گئے تھے واپس گھر دیکھنے کے لیے تو وہ کہنے لگی کہ انہوں نے ایک علماری ہماری اکھڑوا دی اور پھر وہ مجھے دکھائی بھی وہاں لوہے کی علماری لگی ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا ادھر پچھے خزانہ ہے باری نو کٹ دیو پچھے سونا پہ آیا تو کہتے ہیں نکلے یا کچھ نہیں بچھو تو میں نے ایک خبر سنی ہوئی تھی کہ 1920s کے اندر 1920 کی دہائی میں میرے نانا جو تھے جو کہ سیول انجینئر تھے وہ وہاں کام کرتے تھے کوئیت میں اور ان کو برطانوی گولڈ ساورنز میں تنخواہ ملا کرتی تھی تو جب بھی آتے تھے وہ کچھ گولڈ ساورنز لے کے آتے تھے اپنے ساتھ تو بقول میری ماں کے کہ وہ ان کی جو دادی تھی جنہیں سارے ماں کا آ کرتے تھے وہ ماں جو تھی وہ اپنے جو رسوئی تھی باورچی خانہ اس کے اندر وہ چولے کے پاس یا چولے کے پیچھے انہوں نے کوئی جگہ بنائی ہوئی تھی اور جس کے اندر وہ جسے سیکرٹ ہائیڈنگ پلیس کہتے ہیں اس کے اندر وہ اپنا سونا رکھ کے تو آگے سے وہ ہی نیٹ و نیٹ لگا دیتی تھی جس کا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پیچھے کوئی کھولی ہے تو میں نے کہا جی ہو رسوئی تو مجھے وہ رسوئی دکھانے لے گئے تو میں نے کہا نہیں یہ تو بالکل نئی سی ہے وہ تو پرانی ہونے چاہیے کیندہ جڑی اصلی رسوئی سی وہ چاچی نے بتایا وہ تو پچھلے کارچر چلی گی تو میں نے کہا پھر انہوں نے سونا کڑ لیا جنہوں نے اسی کار بیچیا انہوں نے پیسے پورے ہو گئے خیر وہ وہاں پہ ان کے ساتھ تو میں نے کھانا تو نہیں کھایا چائے وائے بڑی انہوں نے پور تکلف اور زوردار قسم کی میری کر دی تو میں پھر واپس آ گیا اور اقبال سنگھ کی دکان کے سامنے ایک بوٹلڈ گیس کی دکان تھی یہ جو گیس کے سلنڈر ہوتے ہیں تو میں ان کے پاس گیا تو ان کا نام کیلاش سیگل ہے اور وہ 1948 کی پیدائش ہے ان کی تو جب میں نے بتایا کہ جی میرے دادا کا گھر ہے یہ سامنے والا تو کہنے لگے اچھا تسی ڈاکٹر بدردین دے پوتے ہو اور مجھے کہتے ہیں میں نے کہا کچھ آپ کو خبر ہے کہنے لگے نہیں مجھے کوئی خبر نہیں ہے اب بس نا سنیا اسی اور اے سنیا کہ بہت اچھے آدمی سن کہتے ہیں میں اس سے پچھان گیا اسی جو تسی ایک بار یدر گئے تو کارال ویہ رہے سے پھر واپس آئے ہو ایک کارنو لوگ کی بڑا ویہ دینے جڑیاں کھڑکیاں بنیا ہو یہاں نے انہوں ویہ دینے میں کیا کہ یا کوئی دینال سنباند دے یا تسی آرکیٹیکچر دے کوئی جاننا نہ لے ہو تو پھر مجھے کہتے ہیں یہ ساتھ میں صدرشن سیٹھی صاحب کی دکان ہے ان سے پوچھو یہ بھی بہت بزرگ ہیں صدرشن سیٹھی صاحب تھے کوئی اس وقت انہوں نے بتایا انانوے سال کے ایٹی نائن کے تو کہنے لگے کہ نہیں ساڈا کارے تھے نہیں اسی تھی دور رہنے ہیں کاروبار ساڈا ہے تھے صدرشن سیٹھی صاحب اتنی عمر میں بھی جسے کہتے ہیں نا فلم سٹار گوڈ لکس والے تھے اور مجھے افسوس بعد میں ہوا کیونکہ جب میں دوبارہ گیا میرا خیال ہے دو ہزار دس میں مجھے خیال آیا کہ میں ان کی تصویر اتار رہوں تو اس وقت جب میں گیا تو شاید وہ گزر چکے تھے خیر وہ کسی کو بھی نہیں سیٹھی صاحب نے ایک بات ضرور کہی انہوں نے کہا ویسے ڈاکٹ صاحب نال ہویا چنگا نہیں بندے او ٹھیک صن غلط ہو گیا بڑا ہونا اچھا وہ تو اب یہ ہوا کہ میں میں اپنا دادا کا گھر بھی اندر سے دیکھنا چاہتا تھا تو میں نے جا کے دروازہ کھٹ کھٹایا جو کرشنا گلی کی طرف سے ان کا داخلہ تھا تو ایک ذرا موٹی سی عورت نکلی ہوگی پچاس باون سال کی اس وقت تو میں نے کہا جی میں لہروں آیا مکان میرے دادا دا سی میں ویکھنا چاہنا جی اجازتیں ہوتے میں اندر آجوان چھوٹ سے ہی کہنے لگی کیوں تو ویکھ بھی لائیں گا تنو ملنا تھوڑا میں نے کہا جی میں کیڑا لین آیا میں دویکھ نہیں آیا تو وہ خیر اس کو یہ بات ذرا کڑوی سی عورت تھی اور کافی اس نے حجت شجت کی کہ نہیں گھسنے دینا تجھے اندر تو دروازہ بند کرنے لگی تھی تو میں نے پیر پھسا لیا دروازے میں بڑی منت میں نے کی کہ میں نے دو منت لی اندر آلان دیو خیر وہ میں پھر گھس گیا گھر کے اندر اور ابھی پہلے نیچے کے میں نے کمرے دیکھے اور ہمارے دادا کی جو ایک تصویر ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اسی گھر کے شاید کوٹ یارڈ میں سین میں بیٹھ کے کھیچی گئی ہے اور ابو کی کھیچی ہوئی ہے کوئی انیس سو ایک تالیس بیالیس کی اس کے ساتھ ہی میری دادی کی بھی ایک تصویر ہے وہ پتہ نہیں کس گھر کی کھیچی ہوئی ہے یا آپ وہ بھی دیکھ لیجئے یہ میری دادی کے بارے میں ایک بات سنائی جاتی ہے پتہ نہیں میں نے کس سے سنی تھی اپنی ماسی سے خالہ سے یا امی سے یا اپنی بڑی بہن سے کہ بڑی دبنگ عورت تھی اور ایک رات آنکھ کھلی ان کی کسی کھٹر پٹر سے تو اٹھ کے دیکھا تو پتہ چلا کہ کہیں سے ایک چور اندر گھوسا تھا اور وہ ایک ٹرنک اٹھا کے اب گھر کے دروازے سے باہر نکل رہا ہے تو کہتے ہیں کہ میری دادی نے کوئی شور شور نہیں کیا کسی کو نہیں جگایا اس کے پیچھے گئی ہے اور جا آگے اس کی کمر پر رکھ کے دھپا دیا کہ وہ چور لڑکڑا آ گیا تو ٹرنک اس سے چھینا اور آرام سے ہمارے منزل پہ گیا میرے دادا نے گھر بہت سٹائلش بنایا تھا گراؤن فلور پہ ایک بیڈروم تھا بڑا اور کچھ اور یوٹیلٹی رومز جنہیں کہتے ہیں وہ تھے کوئی سٹور قسم کا وغیرہ ایک سامنے جسے اس زمانے میں بیٹھا جاتا تھا جس میں آپ مردوں کو انٹرٹین کرتے تھے اور پھر میزنائن فلور میں ڈائننگ روم تھا اور اس میں جو اس زمانے کا بنا ہوا سائیڈ بورڈ تھا وہ ابھی تک لگا ہوا تھا اور پھر ایک اوپر کی منزل تھی جس میں میں نے جب آکے اپنی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ جو پیچھے والا کمرہ تھا وہ تمہاری پھوپی زبیدہ کا تھا فلان کمرہ تو اببو کا تھا اور وہ چچے جان کا تھا اور سامنے کی طرف وہ جو کھڑکیاں بہت اورنیٹ سی آپ کو باہر سے نظر آتی ہیں یا آپ ذرا ایک بار پھر ہمارے گھر کے باہر کا نقشہ دیکھ لیجئے سامنے پوری گھر کی جو چوڑائی تھی اتنا چوڑا ایک کمرہ اور کوئی بارہ تیرہ فٹ اس کی یعنی وہ لمبائی میں اتنا تھا پوری گھر کی لمبائی جتنا اور بارہ تیرہ فٹ اس کی چوڑائی تھی تو وہ میرا خیال ہے وہ جو پرائیویٹ بیٹھنے کا کمرہ جسے آج کل ہم پنجابی میں ٹی وی لان کہتے ہیں لان تو وہ اگر ٹی وی ہوتے اس زمانے میں تو وہ اس کمرے میں رکھا جاتا اور یہاں پہ پھر ساتھ لوگ بیٹھتے تو اب میں اوپر چھت پہ جا رہا تھا کہ نیچے سے وہ مائنے آوازیں دینی شروع کر دیں نکلو 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 اتنا اس نے شور کیا کہ میں نیچے آ گیا چھت تک میں گیا ہی نہیں اور کہتی ہونے آئے تھے تو میں کہا جی ٹھیک ہے تو لیکن بعد میں جب میری بیوی اور میں اکٹھے گئے دوہزار نو میں تو ہم پھر اس گھر میں گئے اور دروازہ ڈرتے ڈرتے کھٹ کھٹ آیا تو ایک عورت آئی اور میں نے ایسے اندر دیکھ کے کہا میں کیا اممہ پہنڈ کے تھے گی وڈی جڑی سی تو ذرا مسکرا کے کہتی ہوں گئے انہیں وانڈے گئے انہیں یا پتہ نہیں کدھر گئے انہیں میں کیا آتھ نہیں جانگے ہونے اور ہس پڑی تو کہتی تاڑھنا لونہ نے کی کی تاسی میں نے پھر بتایا تو وہ بہو تھی اس بڑیہ کی تو جب میں نے بتایا کہ اس طرح سے ہم یہ دادا کا گھر ہے اور ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے ہمیں اندر کھر لیا اور یہ آپ تصویر دیکھ لیجئے یہ اس کے میاں ہیں مکیش ملہوترا بندی کا نام شاید ہم نے پوچھا تھا مجھے یاد نہیں ہے چونکہ مکیش نے اپنا بزنس کارڈ ہمیں دیا تو نام یاد رہ گیا یہ ساتھ میں میری بیوی کھڑی ہے اچھا خیر وہ اب واپس میں آپ کو دو ہزار آٹھ والے اس میں لے آتا ہوں تو ایک دن گزر گیا دوسرا دن بھی گزر گیا اس میں ایک دن انہوں نے اقبال سنگھ نے مجھے کہا جی میں آپ کو ملاتا ہوں شاید انہوں نے مجھے بتایا تھا پیچھے کرشنا گلی میں جا پیچھے والی گلی تھی اس کے اندر مجھے لے گئے گھر میں اور وہاں پہ ایک کافی بزرگ بی بی نے دروازہ کھولا تو اقبال سنگھ کہا لوروں آئے انہیں کو پوچھنا چاندے تو انہوں نے کہا جی آؤ آؤ اندر آؤ تو اندر لے گی مجھے تو ایک صاحب بیٹھے وے تھے کافی بڑی عمر کے بعد میں پتہ چلا ایٹ شاید انہوں نے اپنی عمر اٹھاسی سال بتائی تو جناب انہوں نے جیسے دونوں میاں بی 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 نے مجھے دبوچ لیا سوری صاحب رابل پنڈی کے راجہ بزار کے آسوا بھابڑا بزار یا کسی ایسی جگہ کا انہوں نے مجھے بتایا کہ ادھر کے رہنے والے ہیں اور بی بی جو تھی سوری جو تھی وہ لہور کی رہنے والی تھی شاید رنگ محل کی اور جناب انہوں نے جو اگلا ایک ڈیڑھ گھنٹا مجھے بیچ میں ایک بھی بات نہیں کرنے دی سوری صاحب نے پنڈی میں اپنی جو ایکٹیوزم تھی یونین ایکٹیوزم کے انڈیا نہیں بٹنا چاہیے اس کی داستہ نے مجھے سنائی سال انہوں رک دے سی تھی میری وچواری نہیں آن دی سی اب میں اپنے ایک سٹیج کے اوپر میر سے ران آ گیا اور میں وہاں سے جیسے کہتے ہیں جان بچا کے بھاگا بڑے پیارے لوگ تھے سوری صاحب اور بیگم سوری اور انہوں نے مجھے چائے بھی بڑی اچھی پلائی لیکن میرا مقصد کچھ اور تھا جلندر میں ہونے کا تو وہ میں نے گٹار شٹار اور تسی جاؤ گردیال سنگھ اور انہیں بہت پرانے آدمی نے تو میں ادھر چلا گیا تو گردیال سنگھ کو جب میں سلام کیا اور جیسے پہلا میں بتایا کہ میں لہور سے آیا ہوں جوان تو کہتے ہیں کہ جو سارا ان کا جو رویہ تھا وہ بالکل پیور لہوری تھا تو میں نے کہ جی تسی لہور دے کیا ہو بابا پارک رہنے اندے سی بابا پارک ریکھے ہے میں کہ جی بلکل قائم ہیں اور اندے بڑے وڈے لوگ ہی رہنے سی تو وہ بھی پارٹیشن کے وقت آئے تھے میرے خیال آٹھ دس سال گیانہ سال ان کی عمر تھی جب آئے تھے لاہور کی بڑی باتیں انہیں یاد تھی خیر وہاں پہ بھی کچھ نہ نکلا تو میں واپس آ گیا اور پھر میں اپنے سسر کے گھر کو ڈھونڈنے آلی محلے گیا مختلف جگہوں پہ اور پتہ کچھ نہ چلے کہ ہمارے دادا کا کیا تھا نہ مجھے اپنے سسر کا گھر ملا وہ ہمیں دو سال بعد پتہ چلا جب ہم گئے تو وہ ڈھا دیا گیا تھا اور تازہ تازہ ڈھا گیا تھا تو جب میں ادھر آلی محلے میں پھر رہا تھا دوپہر کا وقت تھا دو لڑکے کھڑے تھے نیم کی سائے میں تو مجھے کہتے ہیں دیکھ پاکستان تو آئے ہو میں کیا ہو کہندہ جی ساڑھے تاڑھے فرق کی ہے میں گیا پتر کوئی فرق نہیں ہے تو بس ایک فرق ہے ساڑھے ہوتھے کھوڑی لگے جائے نا لگے ہوں ساڑھیاں پر اکھاں بل کے باہر آجندیاں نے تو ان میں سے ایک کہتا ہے نا پھر تو کوئی فرق نہ کیونکہ ہاں بھی تو نظرہ چار کاری لگی دیا نے دوسرا دن گزر گیا تیسرا دن گزر گیا اور میں روز صبح اکبال سنگھ کی دکان کے تھڑے پر بیٹھا ہوتا تھا جب وہ کھول لیں آتا تھا اکبال نے مجھ کہ میری ہاتھ رات ہیں نیندرہ اٹھ گئی ہیں میں یاد نہیں آ رہا کون سے گئے میں کہوں کہ اکبال سنگھ دیر گیا اس کا خیال ہے یہ مسلمان ہے اور یہ وائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ کچھ پریس جو کچھ ہمیں مل رہا آج کل 2008 میں بھی ایسے ہی تھا تو میں نے کہ شاید اکبال ایدہ نہ سمجھ نہ میں نہیں نہیں میں سمجھ گیا تو چنت نہ کروں میں یاد آئے گا میں ضرور ملا ہوں گا تو میں نے اکبال سے کہا کہ دیکھئے کل میں چلے جانا گاؤں اور پرسوں میں امریسر جانا اور پھر لہور جانا تو میرا ویزا دو دن بعد ختم ہو جائے گا تو مجھے اس سے پہلے پہلے آپ کوشش کریں کہ آپ کو یاد آجائے اچھا اگلے دن جب گاؤں جانا تھا تو میں کیلاش سیگل صاحب کو پھر ملنے چلا گیا وہ جن کی گیس کا کاروبار تھا تو پوچھنے لگے کہ اچھا آپ گاؤں کیسے جانا ہے میں نے کہ ٹیکسی کروں گا ہمارا جو گاؤں ہے وہ جل اندر سے کوئی تیس باتیس کلومیٹر جنوب ساؤت کی طرف ہے تو کہنے لگے نہیں وہ تسی ٹیکسی نہیں کرنی میرا بندہ آئے گا تو لے کے جائے گا تو میں نے کہا ٹھیک آج اور کنے بجے آئے میں کہا صبح سات بجے آیا اور وہ مجھے لے گیا جب ہم وہ اگی پہنچے تو میں نے کہا وہ رکشہ تھا جو آیا مجھے لینے ہم وہاں پہ پنجاب میں اس رکشوں کو ٹیمپو کہتے ہیں ٹیمپو میں وہ مجھے بٹھا کے تو بڑے غصے کی آواز میں کیلاش سیگل صاحب نے مجھے بلایا کہ رشید صاحب اُرے آؤ تو ان کی دکان کے سامنے میں اترا تھا بالکل تو میں ذرا حیران سا ہو کے اندر گیا تو غصے سے کہتے ہیں اے تو اسی کیوں کی تا میں بڑا حیران میں کی کرتا تو مجھے کہتے ہیں کہ میری جیب میں کچھ ڈال دیا میں دیکھا تو روپے تھے نکالے چار سا روپے تھے کہتے تو انہوں کنے کیا سی انہوں ٹیمپو آلے انہوں تسی پیسے دینے جو تو میں تو انہوں کر کے پیجے میرا ملازم ہے تو تسی انہوں پیسے دے رہے چل رہا تھا خیر جو گاؤں کی داستان ہے وہ کیونکہ اب کہانی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو جو گاؤں کی داستان ہے وہ میں آپ کو اگلی قسط میں سناؤں گا